موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد زد اور ہم لوگ آج جو کوئر سٹارٹ کرنے والے ہیں اسی ایس ایس پی ایم ایس کے لئے بریٹیش ہیسٹری کے پورس ہے جو سب سے پہلے برا ٹاپک ہے ہمارا بریٹیش ہیسٹری کے لئے بلکل جو ہمارے سیلکس میں بلکل سٹارٹ میں دیا گیا ہے وہ ہے گلوریس ریولوشن کا میں ٹیم ساب ہیڈنگ سب سے پہلے پہلے اس کے کاسیس ڈریزرٹس ہیں پھر ویلیم ٹھری اور میری ٹو جو تھی ان کی حکومت آئی تھی ان کی بادشاہت آئی تھی وہ کس طریقہ کی بادشاہت تھی اس کی کیا کیا خصوصیت تھی اس میں کیا کیا چیزیں ہوئیں وہ تھی تیسری نمبر پہ جو کون این تھی اس کی جو بادشاہت تھی اس کا جو رین تھا اس میں کیا کیا ڈیویلپمنٹس ہوئی تھی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے پہلے جو اس ویڈیو میں جس چیز کو cover کیا جائے گا وہ glorious revolution کے causes and results ہوں گے یہ اس کی time line ہے historical background پڑھیں گے پھر causes, effects, results then critical evaluation اور پھر conclusion کے طرف آپ جائیں گے سب سے پہلے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں glorious revolution کیا ہوتا ہے glorious revolution کے بارے میں اگر ہم لوگ دیکھیں جنرل سے بات کرنے تو دنیا میں بہت سے ایسے rewards ہو چکے ہیں power occur کرنے کے لئے یا طاقت کے حصول کے لئے بہت سے ایسے rewards ہو چکے ہیں جن میں بہت سے خون بہا ہے اور بہت سے جانے جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے لیکن glorious revolution وہ واحد revolution ہے جس میں ایک single جان کا یا ایک عام انسان کا ایک فرد واحد کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا اور یہی وجہ ہے کہ اس کو ہم لوگ bloodless revolution بھی کہتے ہیں glorious revolution جو ہے اگر ہم لوگ اس کو briefly define کریں تو یہ ایک ایسی revolution تھی جس میں parliament کو empower کیا گیا تھا اور monar ایک title of head of the state کا درجہ دیا گیا تھا اور اس کو اس کے اوپر رکھا گیا تھا اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ monar جو ہے وہ بالکل all in all ہوتا تھا وہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہی تھا کہ وہ کسی بھی time اپنی win پر جا کے اور کسی کو کسی کو execute کرا دے کوئی اس میں وہ نہیں تھا اور ایک بڑا زیادہ قسم کا maxim تھا جس کے ہم کہتے ہیں کہ the king can do no wrong کہ بادشاہ جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا کبھی اور وہ کبھی غلط کر بھی نہیں سکتا وہ جو بھی کرتا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس کے لیے اس کو نہ تو کسی court of law میں وہ question کیے جا سکتا ہے اس کو اور نہ ہی اس کے پر وہ بلکل ایک sovereign تھا اگر ہم لوگ political science کی مثال لیں تو political science میں جو Hobbesian sovereign جو تھا Leviathan جو تھا وہ بلکل اس سے پہلے اس قسم کی ایک situation ہوا کرتی تھی اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں historical background historical background میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو تیرہویں صدی میں یعنی کہ 1215 میں 13th century اور پھر میں میں مگنہ کارٹا کی بات کر رہا ہوں 1215 میں ہوا تھا تو اس چیز کو confuse مت کیجے گا کیونکہ جب بھی ہم لوگ اس چیز کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اگر 1200 سے 1299 تک یہ جو ہے وہ 13th century ہوگی تیرہو سے 1399 تک 14th century ہوگی تو اس طرح سے جو 13th century تھی اس میں مگنہ کارٹا 1215 میں ہوا اور مگنہ کارٹا میں 1215 میں اس میں بیسکلی یہ تھا کہ جو ایک council of barons بنی تھی جو ارسٹوکریٹس تھے اور جو امیر امیر لوگ تھے انہوں نے اپنی یہ council بنائی تھی اور انہوں نے اس لیے بنائی تھی کیونکہ ٹیکسیشن کا کوئی عام رواج نہیں تھا ٹھیک ہے مکنگ جو ہے وہ کسی بھی وقت اپنی ہی مسلط کی جنگ کے ٹیکسیشن سے کتھرول جو ہے اس کے ریپریشنز پورے کرنے کے لیے عوام کے اوپر جو ہے وہ خامہ خاص سے ٹیکسیشن کر دیتا تھا فائمائنز ڈیفرنٹ قسم کے ہو رہے ہوتے تھے جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ ٹیکسیشن ٹیکس پی کرنے کی حالت میں نہیں ہوتی تھی بارہ سو پینسٹ پہ آ جاتے ہیں ڈاریٹ کے ہم لوگ جب کرتے ہیں تو بارہ سو پینسٹ میں فرسٹ پارلیمنٹ آف بیرنز بنی تھی اور یہ وہ موقع تھا کہ جب پاور جو ہے وہ دو حصوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو چکی تھی ایک جو پاور سنٹر تھا وہ تھا منارکی اور دوسرا جو پاور سنٹر تھا وہ تھا پارلیمنٹ اور جب دو پاور سنٹر ہو جائیں اور جو دو مضبوط لوگ دو مضبوط ادارے ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جو ہے وہ ان کے درمیان ایک سٹرگل شروع ہو جاتی ہے اب یہی پاور سٹرگل اور جو یا ہم لوگ اس کو ٹاگ آف وار بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ شروع ہو گئی تھی پارلیمنٹ اور منارکی ان کے جو انسٹیوشن تھا ان دونوں کے درمیان ہو گئی تھی یہی چال رہی تھی بارہ سو پینسٹھ سے لے کے اور پھر آگے چلتی رہی اس کا ایک بہت بڑا ہواد تھا اب ہم لوگ آ جاتے ہیں ڈائرٹلی فیفٹین سنچری پہ آ جاتے ہیں چودہ سو پچاسی میں یعنی کہ فورٹین ہنڈرڈ اٹی فائیو میں کیا ہوا کہ وارز آف سکسشنز ہوئے ٹھیک ہے گدی پہ کون بیٹھے گا دو گھرانے تھے یا دو ٹرائبز تھے ہاؤس آف لینکیسٹر اور ہاؤس آف یورک ان دونوں میں لڑائی ہوئی لڑائی میں جیتا کون لینکیسٹر جیتے لینکیسٹر کا ہنڈری ٹیوڈر جو تھا وہ منارخ بنا پاور جو ہے یہی پاور جو ہے وہ کیا ہوئی سولہ سو تین تک ٹیوڈر کے خاندان کا ٹیوڈر کلین کی جو بادشاہت تھی اس میں یہ بھی کانٹینیو رہی سولہ سو تین میں جب آخری منارخ جو تھی کوئن الیزیبت ون جو کہ ٹیوڈر تھی وہ جو ہے وہ اس جہانے فانی سے رخصت ہوئی اور اس کا ایک سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ اس کے بعد کوئی اس کی اولاد نہیں تھی اور اس کے آس پاس بھی اسی رائل بلڈ میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کو آگے جا کے وہ دی جائے جس کو آگے جا کے حکومت دی جائے جس کو آگے جا کے بادشاہت دی جائے اس کے بعد ہمارے پاس سٹیورٹین ایرہ شروع ہوتا ہے جو کہ سولہ سو تین میں ہوتا ہے جیمز ون کی منارخی شروع ہوتی ہے سولہ سو تین سے سولہ سو پچیس تک ہوتی ہے یہی جیمز ون جو ہے یہ کیتلک ہوتا ہے اور اسی جیمز ون کے ایرہ میں بھی کیا تھی ہمارے پاس جو پاور سٹرگل تھی یہ ویسی کی ویسی کنٹینیو رہی پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی سٹرگل کرتی رہی اس طرف سے جو آپ کا پارلیمنٹ منارخی کا انسٹیوشن تھا وہ بھی پاور سٹرگل کے لئے کوشش کرتا رہا جیمز ون فوت ہوتی ہیں سولہ سو پچیس میں اس کے بعد ان کا بیٹا چارلز ون جو کہ سولہ سو پچیس میں وہ کنگ بنتا ہے اسی دوران ہمارے پاس انگلیش اور سپینش وار انگلینڈ اور سپینش وار وہ شروع ہوتی ہیں اور پھر دوبارہ سے کیا ہوتا ہے ایک مسیف ٹیکسیشن ہوتی ہے فر وار ریپریشن جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اس کے علاوہ اب ایک طرف تو یہ ہو رہے ہیں اور میں سپ ٹیکسیشن شروع ہے دوسری طرف کیا ہوا ہے آئرلینڈ میں فیمین آیا ہو گا ہے اور اس کی وجہ سے وہ فیمین آیا ہو گا ہے اس کے علاوہ پر بیشپ وارز بھی چل رہی ہیں کاثولیسیزم اور پروٹیسٹنیزم کے درمیان وہ ایک وارز چل رہی ہیں کہ کاثولیسیزم کیا کرنا چاہتے ہیں وہ رول کرنا چاہتے ہیں جبکہ پروٹیسٹنٹ بینگ وہ ان کو رول کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں ان کے درمیان وارز ہو گیا سکوٹیش ریبیلینز بھی شروع ہوئی اور یہی سب کچھ جو ہے وہ کیا ہوا وہ انگلیش سیول وار میں تبدیل ہو گیا انگلیش سیول وار چارلز ون جو تھا جیمز ون کا بیٹا اس کو پبلکلی اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے ظاہر ہے ایک طرف سے سپین کے ساتھ اس نے وار شروع کی ہوئی تھی دوسری طرف سے اس نے ٹیکسیشن لگا دیئے تھے تیسری طرف اگر ہم لوگ دیکھیں تو فیمن چل رہا ہے ملک میں ریاست میں فیمن چل رہا ہے اور پروٹیسٹنیزم اور کیتولیسیزم کی وارز بھی چل رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ اور ایشوز بھی ہیں جس کے وجہ سے کیا ہوا وہ سیول وار میں تبدیل ہوا اور سارے سارے لوگ اپنی جو حکومت تھی اپنی بادشاہت تھی اس کے خلاف ہو گئے انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے بادشاہ کو ہی سیرے سے مارت لیا کامن ویلز سیرا شروع ہوتا ہے 1649 سے 1553 تک جس میں کیا ہوتا ہے کہ جی رائل آرمی جو ہے ظاہر ہے چار سو مال گیا لیکن چار سو مال گیا لیکن چار سو مال نے اپنی ایک آرمی بنائی ہوئی تھی اس کو کنگ گارڈز یا گیریزنز کہتے تھے اور رائل آرمی جو ہے یہ تھی پارلیمنٹ کی آرمی ان دونوں کی درمیان دوبارہ سے پیسل شروع ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ جی 1553 تک جو ہے وہ موڈل آرمی جو ہے یا رائل آرمی جو ہے موڈل آرمی جو ہے موڈل آرمی جو ہے وہ جیت جاتی ہے مینوائل 1649 سے 1653 تک ہمارے پاس کیا تھا اسی دوران کامن ویلت ایرا تھا جو ہیڈ آرمی کی پوزیشن تھی وہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرتی تھی اور چار سالوں کے لئے وہاں تک ہوگا 1653 میں جب موڈل آرمی یعنی پارلیمنٹ کی جو آرمی تھی وہ جب جیت گئی تو پارلیمنٹ آرمی کا جو ہے چیف آف آرمی سٹاف ہم جس کو کہہ دیں اور اس کو اولیور کرومویلز کہتے ہیں اولیور کرومویلز اس کا نام تھا اس نے کیا کیا اس نے ڈکٹیٹرشپ ہاں پر نافذ کر دی 1653 سے 58 تک وہاں پر دکٹیٹرشپ رہی اولیور کرومویلز کے مرنے کے بعد چارس ٹو کی منارکی شروع ہوئی چارس ٹو جو ہے وہ 1685 سے 1658 سے 1685 تک رہا پھر جیمز ٹو آیا now this is a time جب بلکل لوگوں کے جو ریزنٹمنٹس ہیں وہ بلکل ایک جگہ پر اکٹھے ہو چکے ہیں اور دھماکہ ہو جانا رہا ہے جیمز ٹو کی منارکی شروع ہوتی 1685 میں یہ وہ time ہوتا ہے جب کیتھولکس اور پروتیسٹن کے دنمیان جو تنشن ہیں وہ اپنی پیک پر ہیں اور جیمز جو ہے being a catholic وہ تلٹ کر رہا ہے catholicism کی طرف ٹھیک ہے منارکی اور پارلیمنٹ میں بھی فرکشنز بہت زیادہ ہیں پہلے میں نے بتایا کہ وہ شروع سے ہی ان کے دن انٹینشن اور فرکشن شروع سے آ رہے ہیں 1687 میں جیمز ٹو جو ہے وہ ایک declaration of indulgence دے دیتا ہے جس میں وہ کیا کہتا ہے سوری suspension of in laws against catholic ہوتا ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ جی اسی سال کے آخر میں پارلیمنٹ کو formal desire بھی کر دی جاتا ہے اور اس کے جو ممبرزوں نے اس کو گھر بھی دیا جاتا ہے اور جیمز جو ہے ایک ایسی پارلیمنٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو کہ اسے فیوچر میں کیا کریں support کریں انکنڈیشنلی support کریں 1688 میں کیا ہوتا ہے جیمز کی جو second wife ہوتی ہے Mary something اس کا نام تھا وہ ایک لڑکے کو جنم دیتی ہے ٹھیک ہے اور جس کا نام اب کیتھلک ریز کروں گا جس کی وجہ سے کیا ہوا جو لنڈن کے لوگ تھے ان کو اس چیز کہ ابھی تو بہت لمبے عرصے تک جائے گی کیتھلکس کی حکومت اس سے پہلے یہ تھا کہ جو جیمز 2 کی جو دونوں بیٹیاں تھی Mary and Anne وہ دونوں protestant ان کو ریز کیا گیا تھا ایسا protestant ان کو ریز کیا گیا تھا اور ان کی شادیاں ہوئی تھیں وہ بھی ایک protestant فیملی میں ہوئی تھیں اب کیا ہوتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں جو انگلینڈ کے جو لوگ ہیں پارلیمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ لوگ انوائٹ کرتے ہیں ویلیم آف آرنج کو اور اس کی جو بیوی ہے میری 2 جو کہ جیمز 2 کی بیٹی ہے ان کو وہ انوائٹ کرتے ہیں کہ انگلینڈ کو انوائٹ کریں آپ لوگ جیسے ہی ویلیم آف آرنج انٹر کرتا ہے تو جیمز چارلز ون کی حالت کا وہ دیکھ چکا تھا یا سن چکا تھا جس کو پبلک کلی جن نے اسیسی نیٹ کر دیا تھا اس کو دیکھتے ہیں وہ فرانس کو بھاگ جاتا ہے یہ وہ ریولوشن ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جس میں خون کا ایک قدرہ بھی نہیں بھایا گیا یہ تھا جو اب تک ہم لوگوں نے پڑھا ہے یہ سارا کا سارا گلوریس ریولوشن کا بیک راؤنڈ تھا اگر ہم لوگ اپنی ٹائم لائن کو دیکھیں تو ٹائم لائن میں ہمارے پاس سب سے پہلے پہلے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس قاضیز اور ریزرٹ گلوریس ریولوشن گلوریس ریولوشن اس کے بارے میں تو قاضیز کی بات ہم نے کرنا سو قاضیز اور ریزرٹ آف دس ریولوشن جو کہ ہمارا جو کہ ہمارے سارے بس میں بھی دیا ہوئے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں قاضیز کی بات کر لیتے ہیں ہم لوگوں کو قاضیز میں جو سب سے پہلے پہلے قاضیز ہی وہ یہ تھی کہ ایک پاور سٹرگل تھی بیٹھون پارلیمنٹ اور دو بنارکی دوسرا یہ تھا جو دوسری قاضیز وہ یہ ہے کہ جی جیمس ٹو کے ٹائم میں پروموشن آف کتھولیسیزم ہوئی تھی جبکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو بریٹین ہے بریٹین میں جو میجارٹی ہے وہ کون لوگ ہیں وہ لوگ ہیں ہمارے پاس پروٹیسٹر تو جب مائنارٹی اپنے آپ کو رون کرنا چاہے گی تو اس وقت بھی ہمارے پاس لوگوں میں جو ریزیٹمنٹس ہیں وہ اوپر آئیں گے جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جی لوگ ان کے خلاف نکلیں گے تو یہ بھی گلوریس ریولوشن کی بریقاس لیسے نمبر پہ ہمارے پاس آجاتا ہے جو جینس کی ہارش پالیسیز اگر ہم لوگ دیکھیں تو جینس کی پالیسیز تھی اپنی 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 اپنیٹس کے لیوہ بہت پھارش ہوتی تھی اس نے بڑی بروٹلی ان تمام ریولٹ کرنے والا بڑی بروٹلی اس کو سپریس کیا اس کے خلاف اٹھے تھے فار اگر ہم لوگ دیکھیں تو جیوک آف مون موف اس کے خلاف نے اس کے خلاف اصل میں ریولٹ کیا تھا تو اس کو ایزیگیوٹ کیا گیا اس کے علاوہ بلڈی ایسائز ہوا تھے اس کے زمانے میں یہ بلڈی ایسائز بسکلی یہ تھا کہ جو مون موف کے جو تیرہ ہزار پریزننس سے ان کو سب کو ایکیلٹی درال دے کہ ان سب کو پھانسی لگائی گئی تھی تو یہ ایک بڑا بڑا اس کے زمانے میں اس کے بروٹلیٹی کیسے ہم لوگ دیکھیں چارلز ٹو نے تقریبا پچیس سال تک انگلینڈ کو رول کیا دیوری اس تخت کے ساتھ لیکن میں اس چیز کے لیے بہت زیادہ ہوں یا ڈہراؤ گا ہوں کہ جب وہ تخت پر بیٹھے گا تو اس کو باہر جانا پڑے گا اور وہی ہوا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جی گلوریس ریولیوشن کے دوران جیمز جو ہے وہ پھر بھاگ گیا تھا اس کو چھوڑ کے انگلینڈ تھا اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا اس کے علاوہ اس نے جو ہے اس کی ایک رو تھی کہ جی اس نے بہت سے سسپنشن کی تھی بہت سے لازکی جیمز نے پرنٹو بس لیکنہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جیمز جو تھا وہ ڈیوائن ریٹس تھیری میں بلیو کاتا تھا ڈیوائن ریٹس تھیری جی وہ مطلب ڈیوائن ریٹس تھیری یہ ہے کہ جیمز جو ہے وہ رول کرے گا وید ویل آف گار اور لوگوں کو اس کو اُبے کرنا چاہیے تو اس نے کیا کر دیا جتنے بھی رائٹس سے ان کو سسپینٹ کر دیا یا ان کو ڈسپینس کر دیا اور اس سے یہ ہوا کسی بھی علاق کسی بھی شخص کے لئے قرار دے سکتا ہے اور جو بلکل آل ان آل ہوکے اور ساری ساری پاور کو ایسرسائز کرنا تھا یہ لوگوں کو بہت زیادہ کھٹکی تھی اس کے علاوہ اس نے کیا کیا تھا کہ جو پرانے اکلیزیسٹی کمیشن کورس جو تھیں جن کو پہلے پارلیمنٹ پارلیمنٹ کی طرف سے بہت پہلے ان کو ایبالش کر دیا گیا تھا اس نے دوبارہ ان کو بنانا شروع کر دیا تاکہ اس کے بنائے ہوئے جو لاز ہیں ان کو سپورٹ کر سکتے تو اس نے وہ دوبارہ سے لگائے شروع کر دیا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ یہ جو سٹینڈنگ آرمی کا دشیو آرہ تھا ٹھیک ہے بسکلی یہ تھا کہ وہاں پہ ایک کارونشن تھی کہ وہ مینٹین نہیں کر سکتا تک سٹینڈنگ آرمی کو ان پیس ٹائن ٹھیک ہے لیکن جیمز نے کیا کریا جیمز نے ایک اور میہا پہ مستیک کر دیا اس نے جتنے بھی آرمی کے رجیمنٹ سے ان کو اس نے انکار کر دیا اور اس نے کیا کر دیا جو اس نے اسم میں ریکروٹ کیے تھے اور ان کے طور پسکلی یہ تھا کہ لوگوں میں خوف و حراس کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور لوگوں نے اس چیز کو بہت زیادہ ہم نے کہہ سکتے ہیں کہ مس کیا تھا مطلب اس چیز کو بہت زیادہ لوگوں نے فیل کیا تھا ایک خوف و حراس کی کیفیت پیلائی ہوئی تھی تو وہ بھی اس کے رول کے خاتمے کے لیے لوگوں کا اس کے خلاف ہونے کا بہت بڑا ایک کاز تھی اس کے علاوہ یہ ہوا تھا کہ جیمز کیونکہ وہ ایک کیتھلک تھا تو یہ چاہتا تھا کہ اس کی عوام وہ بھی کیتھلک ہو یا کم سے کم جو آنے والی نسلیں ہیں وہ دوبارہ سے کیتھلک ہو جس کی وجہ سے اس نے جو یونیورسٹیز تھی اور کالیجز تھے اس نے انٹرپیرنس کا نشو کرتی اس نے آکسفورد لینورسٹی کا پرنسیپل تھا اس کو ہٹا کے اور ایک کیتھلک پرنسیپل وہاں پہ کیا کیا کیتھلک چانسلر کیا کیمبری انیورسٹی میں اس نے یہی کچھ کیا تو یہ چیزیں لوگوں کو زیادہ کھٹویں ہم جانتے ہیں کہ انگلیش پرنسیپل زیادہ ترکون تھے زیادہ ترپروٹسٹنٹ تھے اور ظاہر کیتھلکس سے ان کو ویسے بھی چیوری کی سم کی تھی تو یہ تو ان کو چھیڑھنے کے مترازی پی تھا اس کے علاوہ یہ تھی کہ دیکلیشن انڈلیجنس نے کی تھی کیتھلکس کو جسرس پروائیٹ کرنے کے لیے اور ان کے خلاف یتنی مقاتل کرنے جیمز نے کیا فرس ڈیکلیشن انڈلیجنس سکسٹین ایٹی سیمن میں دیا تھا اور اس ڈیکلیشن کے مطابق کیا تھا کہ کمپلیٹ فیڈم ہوگی رومن کیتھلکس ان کے لیے اور اس نے فارویٹ کر دیا تھا ریلیجیس ٹیسٹس کو جتنے بھی ریلیجیس ٹیسٹس کو فارویٹ کر دیا تھا اس کو بہت دس لیکن لوگوں کے نا پسند کرنے کے باوجود پھر بھی جیمز اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیت ایک دوسرا دیگلیشن انڈلیجیس دی جو اس سے بھی زیادہ سا تھا جس نے بلکل ان کو ایک فریڈم دے دی تھی اور پھر ظاہر ہے اس چیز کا رییکشن توانا تھا اور رییکشن آیا بھی اور ایک ریبولٹ کی فضاء بننا شروع ہو گئی اچھا جو دیگلیشن آف انڈلیجیس تھی اس نے ایک اور اعلان کر دیا کہ جو سیکنڈ دیگلیشن آف انڈلیجیس میں نے دی اس کو تمام چرچز میں اس کی تلاوت اس کو پڑھا جائے تمام چرچز میں دو کنسیکٹر سنڈیز سلک اس کو پڑھا جائے اس کو بہت زیادہ افوز کیا گیا تھا اور کلرجی نے کیا کیا تھا کہ جیمز کے کورٹ میں کیا کری تھا ایک ارزی ڈال دی تھی پیٹیشن فائل کہ اس کو ریکنسیکٹر کیا جائے جو آپ نے آرڈر دیا ہو گا یہ ماننے کے قابل نہیں ہے لہٰذا آپ اس آرڈر کو بدرا کر دیں جیمز کو اپنی انسلٹ لگی تو بشپ تھے جس میں سینڈ کرافٹ انکر بشپ پیتھا سینڈ پری اس کو ان سب کچھ قید کرنے پتے اس کے بعد آخری برث آف جیمز فرنس ایڈوار سٹیورٹ جو کہ پرنس آف ویلز جس کو ملک کرتے ہیں جیمز کی دوسری بیوی تھی اس کا بیٹا تھا جو پیدا ہوا تھا سکسٹین ایٹی ایٹ میں اس وقت یہ تھا کہ جیمز نے کھل اعلان کر دیا کہ وہ اپنے این جو تھی بو تھی لیکن ویلز کا جو پرنس تھا اس کے پیدا ہونے سے کیا لائن آف سکسیشن چیئے ہوئی کیونکہ وہاں کا تریڈیشن تھا کہ بیٹا پیدا ہوگیا تو بیٹا حق دار ہوگا بیٹیاں حق دار نہیں ہوگی اس چیز کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو یہ فکر خط لکھا اس کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور انوائٹ کریں اس کے پاس جو ہوا وہ آپ سب معلوم ہے جیمز ٹو وہاں سے بھاگ گیا تھا جس کیا ہوا تھا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا ایفیکس 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 جانتے ہیں جیمز وائلنس ہوا تھا جیمز بھاگ گیا تھا جیو کا فور انج جو تھا بلیم اس کو بادشاہت مل چکی تھی تو اس کے بعد کوئی خون خراب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس وجہ سے منیمل وائلنس کی ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر اس کے علاوہ جو لوگ تھے انہوں نے گلوریس ریولوشن کے دوران اپنی ایک جہتی دکھائی ہوئی تھی کہ ہم لوگ اکٹھے ہیں اور ان کو ایک یونیٹی دکھائی ہوئی تھی تو وہ یونیٹی کا بہت زیادہ لوگوں کے اندر ہوئی بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں گلوریس ریولوشن کی وجہ سے آرڈر اور سٹرنٹھ پیدا ہوا سٹرنٹھن ہوئی انگلیڈ انگلیڈ کی جو پاور ہے پور اس کے علاوہ ہمارا انڈورن سکسیس گلوریس ریولوشن تھی وہ کس طرح بیسکل یہ تھا کہ جو گلوریس ریولوشن تھا اس کا جو اند ہوئا تھا وہ تیس 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 ثابت ہوئا تھا اس کی وجہ سے بل آف انگلینڈ میں اس کے بعد صرف ریول کریں گے اس کے علاوہ اس نے بینیفٹ کیا تھا سوسائیٹی کو ٹھیک ہے فار اگزمپل بیٹیشری کو اس نے جو بادشاہ کا تسلط تھا اس سے آزاد کر دیا تھا اور لوگ زیادہ سیکیور محسوس کرنے لگ گئے تھے اس کے علاوہ یہ مطلی جو پولیٹی جو سائنس کی دنیا میں جو انگلینڈ تھا اس کی بڑی ترکھی ہو رہی تھی اس کے علاوہ لیڈرشپ میں آرہا تھا دنیا کو اپنی کالونیز کو بھی کالونیز جیسے ہمارے پاس ہی جو انڈو پارک ریجن تھا ہم لوگ بھی تو ان کی کالونی تھے تو اس کو انہوں نے بڑی ریزرٹس کیا کیا ریزرٹس تھے جس کی وجہ سے گلوریس ریولیوشن کے ہونے کے بعد کیا کیا چینجز آئی تھی سب سے پہلے پہلے بیل آف رائٹس تھی وہ آیا تھا اس میں بیل آف رائٹس سب سے پہلے پہلے کس چیز کا کمہ کیا تھا جو جو دیوائی رائٹس سب سے پہلے رائٹس منظور کرا کنگ اور مرک دوسر رائٹس سائن بھی بن چکا تھا اس کے علاوہ مینٹینی ایکٹ آیا تھا 1689 میں کیونکہ دایرہ ہم دیکھتے کہ جیلز دو نے کیا تھی مینٹین کیوئی تھی ان کو کرٹیل کرنے کے لئے مینٹینی ایکٹ تھی رائٹس تھی اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ایکٹ آئیت تھا جو کہ یہاں پہ انٹلویٹ نہیں ہے ٹولیریشن ایکٹ آئیت تھا سکسٹین ایکٹ میں آئیت میں اس کا یہ تھا کہ یہ ریلیجیس ٹولرنس کے اوپر بات کی گئی اس کا یہ ریلیجیس فریڈم ان کو دی گئی تھی لیکن رومن کاثرکس کو انہیں پھر نہیں دیئے اس کے بعد ایک ٹرائینیل ایکٹ تھا سکسٹین نائنٹی فور میں آئیت تھا ایکٹ یہ کہتا تھا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ آپ کو تین سال کے بعد کیا کر لے گی ڈیزول کر لے گی اس کے بعد وہ نیو الیکشن کے لئے جب وہ چلی جائے گی تو یہ ٹرائینیل ایکٹ جو تھا سکسٹین نائنٹی فور میں اس کے علاوہ یہ ہوا تھا کہ ٹریزن ایکٹ جو تھا سکسٹین نائنٹی سکسٹین نائنٹی سکس میں اس کو بھی امنڈ کیا گیا تھا ٹھیک ہے اب یہ تھا کہ دو وٹنسز چاہیے ہوں گے اور اس کے سامنے مطلب یہ وہ کیا جائے گا تو اس کو جو ہم نے دوبارہ سے مطلب امنڈ کر کے ایک اچھی شیپ دیکھے اور اس کے بعد امنڈ کیا تھا اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو بلاف رائٹس تھی انہوں نے ایبسیوٹ منارکی کو ختم کر دیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے جو ڈیوائن رائٹس کی تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا تھا اگر ہم لوگ بات کریں تو فریڈم آف سپیچ کے بارے میں فریڈم آف سپیچ وہاں پہ آ چکی تھی فار سائٹڈنس آ چکی تھی جو آپ کے فارن افیر سے اس میں ایک بڑی اچھی ایک مثال کہیں مانگ لگی تھی بڑا اچھا آپ کے فارن افیر میں بڑے اچھے اچھے تعلقات بن گئے تھی آپ کے جو ایمپائر تھی وہ بہت زیادہ سرینثن ہو چکی تھی اور اسی گلوریس ریولوشن نے بہت پرانا ایک ایشو چل رہا تھا کہ جی پارلیمنٹ میں اور جو اس میں کون جو ہے وہ زیادہ پاور فور ہوگا یا کس کے پاس پاور ہوگی تو وہ پھر انہیں پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ کے حق میں جو ہے اس گلوریس ریولوشن نے جو ہے وہ فیصلہ کی جس کے بعد کیا ہوا آپ کا جو پاور کی جو کنسنٹریشن تھی وہ پارلیمنٹ کے طرف ہو چکی تھی پارلیمنٹ میں ہو چکی تھی اس کے علاوہ ریلیچیس لی بھی لوگوں کو بہت زیادہ ہوئے اپٹ اپ نوٹ ٹولریشن جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے پاس کیا گیا ہے پروٹیسٹرز کو ان کے مذہبی آز مذہبی آزادی جو ہے اس سے اس کا حق دیا گیا مذہبی آزادی دی گئی ان کو کوئی بھی مذہب اپنانے کی آزادی دی گئی اس کے بارے میں ہوئے تھا اور جو ریلیجیس لی ایک اور کام یہ ہوا تھا کہ جو کیتھلکس تھے کیتھلکس کو وہاں پہ بین کیا جانے لگا اور بین کر دیا گیا اگر لوگ کلچر کی بات کریں کلچرل جو کونسیکونسز تھے اس میں ہمارے لوگ بات کریں تو ریلیجیس اور پولیٹیکل لیبرٹی آگئی تھی لوگوں کی جو انڈیویل لائف ت ہی اس میں سٹیٹ کی انٹرفیرنس کیا وہ کم سے کم ہوگئی تی وسکی ویجیس کی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ جی سٹیٹ کی اپنی جو ایک ایک سٹیٹ کی اپنی ایفیشنسی تھی وہ زیادہ انکریز ہو جو کی تھی اس سے متلاقہ ہم لوگ کیا ساتے گورنٹ ہم لوگ کیا دیتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ کیا دیتے ہیں کہ بادشاہ جو تھا جہا چینز ٹو تھا وہ سکوٹ لینڈ سے تھا اور وہاں کی لوگوں میں جو ہے اس کے لیے بڑی ہمدردی تھی بیسمنسٹر میں جو ہے ہینور ہوم تھا یا ہینور کا ایک ہاؤس آف ہینور جو تھا ہاؤس آف ہینور کو بلی اہدی دینے کا فیصلہ کیا گیا اور اس سے یہ جو سکوٹش لوگ تھے یہ پھرکو بھی ان کو پسان نہیں تھی لیکن پھر یہ تھا کہ ان کے دمیان کچھ ٹاکس ہوئے کچھ ان کے دمیان معاملات اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے جو دیوک آف اورنج جو بلی ام تھا ان کو یہ چیز کرنے دی مطلب ٹاکس کے تھرو ایک وہ ہوا تھا کہ ٹیبل ٹاکس کے تھرو مسائل حال ہو سکتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے بات کی تھی ریزنٹمنٹ سٹی کے رہ گئی تھی ان کے سکوٹلینڈ کے لوگ تھی ان میں ریزنٹمنٹ سٹی اس چیز کی اور وہ چیز ہمیں آگے آکے ہمارے سامنے آئے گی جب ہم لوگ جیکوبیٹ ریولوشن پڑھیں گے اور باقی اور کچھ ایشوز تھے جس کے وجہ سے مطلب انہوں نے وہ کیا تھا لیکن پھر بھی ٹیبل ٹاکس سے بغیر کسی غون قرابی کر بغیر کسی ایشو کے یہ مسائل ہو گئے تھے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے آئرلینڈ پر کیا تھا بھی سکتے ہیں آئرلینڈ کا ایشو یہ ہوا تھا کہ آئرلینڈ کا شمالی ممالک کے علاوہ آئرش لوگ جتنے بھی تھے وہ تقریبا سارے کے سارے کیتھلک تھے اور وہ جیمز ٹو کے حق میں تھے چنرچے انہوں نے اس انقلاب کی جو بلوریس ریولوشن کا انقلاب تھا اس کی انہوں نے مخالفت کی لیکن پھر نتیجہ تن یہ ہوا کہ جی اس کو جب انہوں نے اس کی مخالفت کی تو پھر اس کے بعد آخر میں یہ ہوا تو اس کو اس مسئلے کو حل کر دیا گیا جو یونینڈ کی جو آرمی اسیم جیت گئی اور آئرلینڈ کو فتح کر دیا گیا اور وہ جو ہے ایک سب آرڈینٹ پوزیشن میں جو ہے وہ آکے یہی یہ فرق تھا مطلب زاہر ہے آپ کسی ملک کو سب اور یہی وہ فرق تھا جس کے بعد پھر آخر میں آئرلینڈ اور سکوٹلینڈ کے ہی لوگ تھے جنہوں نے پھر جیکو بائیس ریولوشن وہ کی تھی جس میں یہ تھا کہ جو سٹیورٹس تھے ان کو گراؤن پر دوبارہ رینسٹال کرنے کے لئے انہوں نے کوشش کی تھی تو یہ جو ہے اس کی قاضیت جتنی بھی تھی یہ دوبارہ میں اس کے بعد ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کنکلوشن کی طرف اگر ہم لوگ آئے جائیں تو کنکلوشن میں بسکل یہ تھا کہ جس کے فار ریجنی پیٹس تھے جو گلوریس اس نے کنکلوشن کے پولیٹیکل اور کانسٹیوشن ہیسٹری آف انگلینڈ اس نے کانسٹیوشن اور پولیٹیکل ہیسٹری کو بہت زیادہ وہ کیا اس نے سوشل ریلیجیس اور پولیٹیکل لائیس جتنی لوگوں کی اس کو انہوں نے بہت زیادہ امپیکٹ کیا اس کے بارے میں ایک نیا رجحان پیدا ہونے شروع ہوا کہ جی مال دھار سے نہیں ہو سکتا کام بر کے پیار محبت سے بھی کام ہو سکتا ہے تو پیار محبت کا ترسطہ چاہب مانا چاہیے تو یہ سارے کے سارے اس کے کازیز اور ایفیکٹس اور ریسرز تھے